پتہ کیسے چلے گا امام صاحب کی بیوی خوبصورت ہے پتہ کیسے چلے گا علامہ شامی فرماتے ہیں یہ بات ایسی ہے جو محلے میں عام ہوتی ہے کوئی چھپی باتیں ہوتی نہیں ہیں پڑوسیوں کو محلے میں یہ باتیں چلتی ہیں یہ کوئی ایسی مخفے باتی نہیں ہے کہ جس کا معلوم کرنے کے لیے آدمی کو تلاش کرنا پڑے اگرچہ آدمی زبان سے ذکر نہ کرے لیکن یہ باتیں رشتہ داروں میں عام ہوتی ہیں آپ بھی شادیوں والے ہیں ہم بھی شادیوں والے ہیں رشتہ داروں میں بات یہ چلتی ہیں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے اس لیے اس اعتراض کو کرنا اعتراض بالکل بے جا ہے مجھ سے ایک مرتبہ میں سیال کوڑ میں تحت ایک آدمی نے یہی سوال کیا تو میری عادت ہے پھر میں جو جواب دیتا ہوں اپنے سٹائل پر دیتا ہوں پھر دوارہ سوال کرنے کی امت نہیں ہوتی ایک آدمی نے کہا جی فقہ احناف نے شرط لگائی ہے کہ امام ایسا جس کی بیوی خوبصورت ہو میں نے کہا جی لگائی ہے لگائی اس لیے ہے کہ حضرت امام صاحب صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے آج سے کئی سو سال پہلے حضرت امام عظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا ایک وقت آئے گا ایک فترہ پیدا ہوگا جو کہ غیر مقلد ہوں گے اور وہ لوگوں کو علماء کو اہل ادیس کریں گے لڑکیاں دے کر عالم کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورت لڑکی دے کر اپنا مذہب تبدیل نہ کرے یہ شرط تمہارے فترے سے بچنے کی لگائی ہے اور اگر تم کہا تو ایسے نہیں کرتے تو میں نے کہا میں ثبوت پیش کر دیتا ہوں کہ کس کس کو تم نے لڑکی پیش کی ہے اور لڑکی کی وجہ سے اہل ادیس ہوئے میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں ہمارا فن ہے ہمیں بھی پتا یہ معاملہ کہاں کہاں بھی چلتا ہے فیکٹیوں کے مالک جو لڑکی اہل ادیس آئی ہے اور اس کے بعد مالک اہل ادیس ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس گواہ موجود ہے پوچھ لیں کل ہم سیالکوٹ سے گزر رہے تھے تو میں نے مولانا سے ایک بندے کا ذکر کیا انہیں کہا میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اب یہ بندہ کہون ہے مولانا تارک جمیر صاحب کا میز بان بندہ کہون ہے دو فیکٹیوں کا مالک اور جب ایک لڑکی دوسری آئی ہے مذہب سیٹ بھی ہو گیا امان صاحب نے فرمائی اپنی خوبصورت ہو تاکہ بندے کوئی دائم بھائی دیکھنا نہ پڑے اس کے بعد پھر چٹے نہیں لکھتے بھئی اب اس کے کیا کریں میں صرف خیر گزارش کر رہا ہوں اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے